موسیقی 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 اور چار کورے سروے کرنے کے بعد جو کہ کچھرہ کونڈی جہاں پہ ہوتا ہے سب سے زیادہ انہوں نے دیکھا کہ نیو کراچی کے اندر کافی یہ چیزیں وہاں پہ بیٹھ کے سب سے زیادہ جہاں پہ اس قسم کے کچھرے پھیکے جاتے ہیں وہاں بچے کام کر رہے تھے وہاں انہوں نے چار بچوں کو لے کے شروعات کی اپنی آغاز کی جو کہ آج کے جو ہیں یہ ادارہ الخیر ایڈکیشنل ویل فیر سوسائٹی مفت تمام چیزوں ہوتی ہیں جہاں پہ دو کالج بیٹین کالجز ہیں کلینک ہے پلس اور تمام چیزیں تو مسٹر ایم مزاہر شیک کو ہم ویلکم کرتے ہیں السلام جی کیسے ہیں آپ بھائی زائیسی باتیں بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے کابل ہمارے جو مہمان یہاں پر آتے ہیں جنہوں نے اپنا جو انام کی آوا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اچھا چھے ایڈکیشن کے حوالے سے ہم آئے گی بھی بیرسٹر شاہدہ جمیر اچھی بات ہے کہ یہاں جب ملاقات ہوتی لوگوں سے تو آگے جا کے آپ انگلز ڈے کے ہلپ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں نو ڈاوٹ شی ہر سیلف جو بڑی بھی موٹیویشنل کہتے ہیں نا کہ سپیکر ہیں اور سچ بولنے سے نہیں گھبراتے ہیں پڑھاتے ہوئے پڑھاتے ہیں میرا بھی یہ کہ سچ بولو تو گھبراؤں نہیں دنکی کی چوٹ پر بولو کوئی آپ کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا سچ میں طاقت بھی ہے طاقت یہ اندر ہونی چاہیے یہ سوچ آنی چاہیے یہ تاکہ بار بار میں اس لی باتیں کرتے ہوں کہ کہیں نہ کہیں تو چانس باتوں میں سے کوئی ایک بات تو کلک کر جائے انسان کو اچھا جی تھوڑا سا ہم چاہیں گے ایڈکیشن پر ہم بات کرتے ہیں لیکن ابھی اگر آپ کی جازت ہو تو تھوڑا سا میں یہ جو ویل فیر جو چلا آئے ہیں اور آپ ابھی اپنی چھوٹی سے کہانی بتا رہے تھے تو اس ویل فیر ادارہ الخیر کا جو ہے یہ کونسپ کیسے آیا کیا دشواریاں پیش آئیں اور ما شاء اللہ آج دھائی چار سٹوڑن سے لے کے دھائی ہزار یہ کامیابی کہتا ہے کہ کچھ ہم بھی آپ سے سیکھیں تھوڑی حمد ہم میں بھی آئے اور لوگوں میں بھی آئے اصل میں جب ہم اپنی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو کسی بھی انسان میں اگر تھوڑا بھی احساس ہو تو یقیناً وہ اس احساس کی ہوتے ہوئے فوراں ہی چاہے گا کہ ہم معاشرے کو میں صحیح کروں گا جب میں بہت چھوٹا تھا تو میں اپنے محلے میں نے دیکھا کہ دودھ بیچ رہا تھا ایک آدمی اس بالٹی میں تو وہ مجھے پھر بعد میں ایک دن نظر نہیں آئے تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کہاں ہے تو جب میں شہر 5 کلاس میں تھا تو مجھے بتایا کہ یہ اس کا انتقال ہو گیا مر گیا ہے کیونکہ ٹی وی کا مریض تھا پیسے نہیں تھے مر گیا تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اگر غریب آدمی کا پیسے نہ ہو تو مر جاتا ہے تو پھر میں نے اس کے جو بچے کو کہ میں پانچوی میں تھا میں نے اسی کافالہ شروع کی پانچوی میں تھا اور کس طرح کی کہ میں نے چندہ کیا اور پھر میں نے اس کو کہنا میں سپورٹ کرنا شروع کیا اس طرح میرے محلے کے جو بھی دادوں میں میں پیدا ہوا وہاں پہ جو بھی اس طرح کی کیسیز ہوتے تھے سب سے پہلے میں چھوٹی جب تھا اسکول لائف پہ ان پڑیل کرتا تھا تو کافی کیسیز کیے تو یہ سفر چلتا رہا پھر میں کراچی آ گیا کراچی میں پھر میں نے کافی کام کیا اور انگی ٹاؤن میں لانڈھی میں اور نیو کراچی کے علاقوں میں لوگوں کو ٹھیلے کر آ کے دیئے لہاف باتے گوش دیا راشن دیا اچھا مزاہ صاحب اس کا ایسا جب میں نے دیکھا میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں جو اتنا آپ کی چھوٹی سمر کے اندر ایک ہی ہے اویرنیس تھی ایک ہی لوگ کی مدد کیا یہ قدرتی آپ کے اندر تھی یا آپ کے گھر کا محول تھا آپ کی والدین یا والد کا بھی کچھ زیادہ رہا بیستر صاحبہ کیونکہ یہ ہوتا ہے گھر کے محول سے بھی پرپٹتا ہے گھر میں تو بہت مجھے مدہمت کا سامنہ کرنا پڑا تھا والد صاحب والدہ سارت پریشان تھے تو قدرتی اللہ کی طرف سے یہ بھی کرتا تھا کہ جو میرے گھر میں دادوں میں ہوتا تھا کہ آٹے کی بوری چاول کی بوری رکھی جاتی تھی وہ بوری دوسرے دن کم ہو جاتی تھی میں اس پر سے نکال نکال کے ماشاءاللہ محلے میں مطلب یہ انبوان تھا یہ قدرتی اللہ کی طرف سے یہ دل میں نرمی اور رحم دلی تھی ٹھیک ہے یہ پروسس چلتا رہا پھر میں نے دیکھا کہ نائنٹی نیٹی سیون تک کا جو کام کیا ہے اس میں سچ اتنا بڑا فائدہ نہیں آیا لوگوں نے چیزیں بیج دی لوگ اگر معاشی طور پر اچھے ہو گئے تو اخلاقی طور پر وہیں کھڑے میں ان کے اندر کوئی تبدیل نہیں آ رہی تو پھر یہ میں نے سوچا کہ اگر تعلیم کا سلطلہ شروع کیا ایکزاکٹلی تعلیم قبل کے ساتھ وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے کالج کے پرنز ہیں جو سٹرنز دیئے ہیں ایک سلسلہ جب دراز ہو جائے تو آنکھوں میں دور دور تک کے مناظر ظاہر ہو جاتے ہیں الخیر سکول سسٹم جب ایک بیج سے تناور درخت بن گیا اور اس کی چھاؤں دور دور تک پھیلنے لگی تو مظاہر صاحب کی نظریں اس مقام پر ٹھیریں جہاں کراچی کے کونوں خدروں سے جمع کیا جانے والا کچرہ پھینکا جاتا ہے اس مقام کو کچرہ کنڈی کہا جاتا ہے جو گوٹ جام چاکروں میں ہب ڈسٹرٹ کے نزدیک واقع ہے یہ پہاڑی علاقہ کراچی اور بلوچستان کی سرحد پر قائم ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہمہ وقت تافن پھیلا رہتا ہے مکھیاں اور ترہ ترہ کی بیماریاں بھن بناتی ہیں اور انسان غربت کی آگ میں سلکتے ہیں اول اول انہیں کوئی جھگی بھی دستیاب نہیں تھی اور جھگی والے اپنے بچوں کو پڑھانے کیلئے بھی راضی نہیں تھے لیکن انہوں نے انہیں کئی جتن کر کے سمجھایا منایا اور بچوں کے مستقبل کے خواب دکھائے اور پھر اسی کچرہ کنڈی میں کھلے آسمان تلے وہ ان بچوں کو علم کا زیور پہنانے لگے جن کے ہاتھ کچرہ چنتے چنتے کھردرے ہو چکے تھے وقت کا پرندہ اڑتا رہا حالات کی موجیں بھی بڑھتی رہیں آندھیاں آتی رہیں لیکن مظاہر صاحب کے قدم کبھی ڈگمگائے نہیں ان کی لگن اور محنت رنگ لائی اور انہیں ایک جھگی حاصل ہو گئی وہ بچے جو کھلے آسمان تلے پڑھا کرتے تھے اب ان کے سروں پر ایک چھت آ گئی رفتہ رفتہ یہ جھگی وسط اختیار کرتی گئی اور آج ایک سکول کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اس سکول میں تقریباً دو سو پچاس طالب علم پڑھ رہے ہیں جن میں سے چالیس فیصد تعداد طالبات کی ہے ایک جھگی سے سکول تک کا یہ سفر اپنے اندر از محمد اور مشکلات کی کیسی داستانیں سموئے ہوئے ہیں یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو ان حالات سے گزرا ہو یہ سکول اس کچرہ کنڈی کا سب سے عجیب بنظر ہے پوری بستی میں کچرے کے ڈھیر سے اٹھتے ہوئے کالے سے آدھویں کی جہالت چھائی ہوئی ہے اور وہ وقت دور نہیں جب یہ خواب اپنی تعبیر پالے گا اور ملک کا ہر ایک فرد باشعور باعلم اور باسلاحیت ہوگا یہ وہ خاموش انقلاب ہے جو اس ملک میں بسنے والوں کا نصیب تبدیل کر دے گا تو یہاں پہ جسے ناظرین آپ نے دیکھا کہ بتا بھی رہتے ہیں آپ کہ چار لوگوں کو وہی سے اپنا آغاز کیا جیہاں پھر وہ سیکنڈ ایک بچہ بیٹھ گیا پھر ہم نے اس کو پڑھایا تو کم بلکہ سٹوری زیادہ سنائیں تو اس کو سننے کے لیے اور بچے بھی جمع ہو گئے تو تقریباً اسی جگہ پہ تین ہفتے میں اٹھاون بچے بیٹھ گئے کچرے پہ اور ہم پڑھاتے رہے کھلے آسمان کوئی چندہ جمع نہیں کیا کوئی ویڈیو نہیں منائی کوئی فوٹوگرافی نہیں کی بلس اللہ کے نام لیا کام شروع کر دیا اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک جگی ڈالی پھر دو جگی پھر تین جگی اس طرح کرتے کرتے وہاں پر تین سو بچے ہو گئے تو کیسے یہ سب شروع سے جیسے مطلب کہ یہاں آپ نے اپنی گھر سے پیسے اب آپ بھی اسٹیج میں کیسے آپ نے یہ میں حیران ہوں کہ جب سے میں بچپن سے کام کر رہا ہوں چونکہ اس کے لیے یقین جانے کہ کچھ لوگ آتے رہے اور ویڈیو بنا کر انہوں نے نیٹ پر ڈالی کہ ہم یہاں سکول کھولنا چاہتے ہیں چندے کرتے رہے ہاں وہاں پر ہے چونکہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں تو سمجھنے کہ یہ ایک طرح سے کیشی کیش مل سکتا ہے آدمی کو اگر آدمی دکھائے کہ صاحب میں یہاں کام کر رہا ہوں تو لوگ کرونہ پر لے کر پہنچ جائیں لیکن میں ایسا نہیں کرتا میں نہیں کرتا میں کام کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد خدرت خود ذرائع بناتی ہے یہاں تک کہ کالیج دیکھیں یہ کچھ رکنڈی کا جو خرچہ ہے میں نے آج تک جندہ نہیں کیا اور ایک لاکھ پچیس ہزار پر بہینے کا خرچ ہے اور اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں اور تمام ان کی یونیفورم یونیفورم کتابیں پین مین کھانا بھی ماشاءاللہ سبحاناللہ کمال ہے نہیں دونرس خود بنتے چلے جاتے ہیں میں نے لوگ کو پتا چلا ہے عام شہری اور مزید کی بات ہے کہ یہ ابھی جیسے آپ نے کبھی بھی آپ میڈیا پر نہیں آئے ابھی آپ ایک دو ابی کا مہینہ ہی کھول ہے مہینہ ہوا ہے جو کہ آپ آئے ہیں اور یہ تو آپ کب سے چلا رہے ہیں بلکہ میں مجھے ایک تفاہ ایک سا موقع ملا کہ ایک بچی جو تھی اس نے کراسی موسٹی سے بی ایس ڈپارٹمنٹ سے فرسٹ لاخ تھرڈ پوزیشن لی ہے کمپیٹر الخیر کی اور اس کی جگی میں نماز گھر میں ہم نے اس کو پیتیس ہزار کا کمپیٹر لے کے دیا اس پر وہ اپنے اسائنمنٹ وغیرہ سب کر دی اور وہ جب بیٹھ کے کرتی تھی کام دنیا حیران رہ جائے کہ گھر کے اندر جو ہے یہ بچی جگی میں رہ رہی ہے اور پوزیشن لے رہی ہے آج ٹی وی کے جو انت کا امراقات ہو گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر میں اس بچی سے سٹوڑی لے کے چلوں گا اور بتانوں گا کہ کس طرح سے محنت کی تو محنت کو منا کر دیا تھا ہاں محنت کی کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے وہ بچی جو ہے شاید برانہ بنایا کہ میں اس طرح سے ان حالات میں تو محنت کو ایوائٹ کیا تھا لیکن اب میں چونکہ بچے لائیا ہوں میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا چھبیس سال میری اندرگی کی ہاں گدر گئے ایک دن کی میری چھٹی نہیں ہے ایک سیکنڈ کی چھٹی نہیں ہے چوبیس گھنٹے انوال رہا ہوں تو آپ اس کام کو سمجھا لیں گے فیچر میں تو آپ بھی آ کر بتائیں کہ آپ ابھی کہاں پہنچیں اور کیا کر رہے ہیں اور مستقل میں خیر کے لیے کیا کریں گے تو میں چاہتا ہوں میرے جانے کے بعد جو ہے یہ بچے اس کو سمجھا لیں انشاءاللہ ان کو بھی بلائیں گے ان سے ملقات کریں گے جو کہ نیرسری سے لے کے اب تک ماشاءاللہ کالج تک انہوں نے بھارک صاحب ڈپریشن میں ٹینشن میں آ کر بڑک پریشر سے پرالائید ہو گئے وجہ سے اور والدان نے کا تمہاری ویہ سے آپ نے اپنی سائز زندگی ڈیوورٹ کرتے ہیں میں تو جننی آدمی رہا مہشہ سے کیا کہیں گے بھئی آپ ڈیڈیگیشن ہے ڈیڈیگیشن ڈیڈیگیشن کے لوگ ہیں واقعی شادی کی میں نے لیٹ کی کافی اور بلکہ ہماری ہم سے بات بات چیت بھی کریں گے تو ایک تو ایڈیگیشن پہ جب آپ ماشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹرز نہیں اپنے اپنی اتنی کر لیا اور آپ کو تو ویل فیر اتنا بہت بڑی بات ہے کہ تین کالوجز اور کلینکز پہ بات کریں گے میں اپنی بیریسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ایڈیگیشن کی ایپورٹنس کیا ہے اب تک اتنے عرصے میں پاکستان بنے ہوئے بھی کتنے ایئرز ہو گئے ہیں ایڈیگیشن کا کیا رول ہے آیا مجھے تو لگ رہا ہے جہالت زیادہ ہو رہی ہے پڑے لکھے کہاں چلے گئے اب تو کہاوت لگتی پڑا لکھا جاہل تب ہی میں نے یہ انٹرو میں کہا تھا چانہ میرا ہے کہ آج کل پڑے لکھے انسان سے بات کر تو لگ رہا ہے کہ یا اس کی سوچ کتنی وہ ہے معلومات میں کمی کیا وجہ کیا ہو رہا ہے ہماری نساب سے معلومات کے بہت سے ایسے پہلوں ہیں جو غائب ہیں اور یہ قانونی طور پر انڈر دلو ایک لو ہے جس کے اندر جنرل ایڈیوکیشن کے بجائے ایگرو ٹیکنیکل کا شفٹ ہے تو ایگرو ٹیکنیکل کے اندر جنرل ایڈیوکیشن جب نہیں آتی تو معلومات کی جو سمجھے کی سمجھ جو ہوتے ہیں معلومات کی وہ محدود ہو جاتی اور اس وجہ